سو فائنلی وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا مارچ میں یہ سسٹم لانچ ہونے والا ہے وان مڈیول ری ٹیک یعنی کہ ری اپیر سسٹم تو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف دو چیزوں کے بارے میں ایکسپین کروں گا سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سجیشن ہوگا آپ سب کے لیے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ایک کمپیریزن ہے دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے دیکھو لازٹ ایر یہ نوٹیفکیشن آیا تھا کہ مارچ 2023 میں ری ٹیک سسٹم لاغو ہوگا 90% چانسز ہیں کہ یہ جو سسٹم میں یہ انیکٹ ہوگا اور سجیشن یہ ہے اگر آپ فائب کے بالکل انڈ میں ٹیسٹ دے رہے ہو ٹونٹی فیفتھ والا تو اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لو ٹونٹی فیفتھ ہے سکسٹین کا آپ کا ایکزام ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے مارچ کی سٹارٹنگ والا بک کر لو زیادہ بیٹر ہے اس کا کارن صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر فرسٹ مارچ سے یہ چیز انیکٹ کری جاتی ہے اس کے بعد جو بھی ایکزام ہوگے یہ سسٹم صرف اور صرف ان میں ہی لاغو ہوگا اور اگر آپ نوٹیفکیشن آنے سے پہلے ایکزام بک کرے ہو اور سپوز کرو ری ٹیک والا سسٹم آگیا تو آپ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے جس دن ایک پٹیکلور ڈیٹ آگے کہ فرسٹ مارچ سے سیکنڈ مارچ سے سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جب بھی آپ ایکزام بھرتے ہو تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہو ادرویز نہیں یہ ایک چھوٹا سا سجیشن تھا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے لاسٹیر ہم نے دیکھا تھا اگر آپ نے ایک موڈیول کا ٹیسٹ دینا ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ ٹوال تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ کچھ تھی ایو آر کی جو فیس ہے وہ ٹوال تھاؤزنڈ سے کام ہے ایو آر ٹاؤزنڈ سے کام ہے بیٹر آپشن رہے گا موروبر ابھی ہمارے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ جو ریٹک سسٹم ہوگا وہ کس پرٹیکولر موڈیولز پہ ہوگا سبی پہ ہوگا یا پھر جیسے ایو آر ہوتی ہے رائٹنگ یا سپیکنگ پہ ہیں اس کے اوپر ہوگا تو بس یہ دو ایمپورٹنٹ چیزیں تھی آپ ان پہ دھیان رکھو اور سجیشن والی بات تھوڑ دھیان سے سمجھنا میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے گلت ایسے بھی ریڈنگ چک کوتی ہے اور ہم سٹی ٹونڈ کیپ لابیں ان کیپ سپورٹنگ